واصل شاہی صاحب کیا موٹھی بکھی رہے ہیں آپ نے خطاتی کی شکل میں بہت شکریہ شاہ جی آپ کے سامنے ہیں اور ابھی جو پرگرام کے شروع میں اس کا آغاز کیا تھا بلہم دلی اللہ یہ بھی سمیتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فیض ہے کہ آپ کے حدیث پاک اتنی محدود وقت میں مکمل لکھتی ہے سبحان اللہ تو شاہ جی آج میں سمیتہو یہ جو حدیث پاکس کے محفوم میرے نزدی کچھ ہی ہو سمجھ جاتا ہے کہ جو آج فرد یا ہمارا معاشرہ یا ملک یا پوری دنیا کے مسلمان جو ہے ان کا جو سب سب بڑا مسئلہ بنتا ہے جاتا ہے مواشی کمزوری ہے یا سیاسی کمزوری ہے میرے نزدی کئیسا نہیں ہے ہم اس وقت صحیح معنیٰ کے دیکھا جو اخلاقی پستی کا شکار ہوئے ہیں مسائل کی کمی نہیں ہے آج ہم بحسیت فرد بحسیت معاشرہ اور بحسیت امت ہم دیکھیں کہ اپنے صرف اخلاقیات کو بہتر کرنا شروع کردے جو ہمیں حکم دیا گیا بس اس پہ عمل پیدا شروع ہو جائیں تو ہمارے نرسال جذبہ محبت سب چیزیں پیدا ہو جائیں گی اور جتنے بھی ہمارے مسائلیں وہ گھر سے رہے کر امت تک سب حل ہو جائیں بشک اچھا واصل ہر فن کے کچھ اسرار اور رموز ہوتے ہیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو فنکار جانتا ہے کہ اس نے کون سا سٹروک کیوں اور کس لیے لگایا ہے میں چاہوں گا اس پہ ذرا آپ روشن ڈالیں جیسے یہ الف میں دیکھ پا رہا ہوں کہ یہ پانچ آپ نے اس کو خاص طور پر نوائے مزے یہ فوراں مجھے جو پہلا جو میرا خیال گیا جی شاہ جی آپ نے بہت اچھی نشاندی کی کہ یہ جو آپ نے نشاندی کی اس میں دیکھا کہ اس میں ایک غبت اور نظم رازمی پیدا ہوتا ہے جو کہ توازن ہے اگر یہ توازن اس پہ نہ ہو تو اس کی سائی کے سائی خوبصورتی ختم ہو جاتی توازن پہ تو پوری کائنات کائنات بھی اس پہ کھڑی ہے حیات بھی اس پہ کھڑی ہے توازن کے بیلنس ہے یہ دونوں کا حیات اور کائنات کا راز ہے اور اسلام کا بھی جو این اعتدال اب یہ دیکھیں اعتدال کیا ہے کہ جب تک یہ ہاتھ کی انگریوں میں پیدا نہ ہو تو یہاں تک نہیں آسکتا اور ہاتھ کی انگریوں کا اعتوازن جو اس جسم میں خون ہے اس میں نہ ہو تو نہیں پیدا ہو سکتا اور جو خون کا توازن ہے وہ آپ کے خیال میں نہ ہو تو اس میں نہیں پیدا ہو سکتا خیال کا جو توازن ہے وہ آپ کے قلب میں نہ ہو تو اس میں نہیں پیدا ہو سکتا قلب کا جو توازن ہے اس پہ روح کا جو توازن ہے اور اس کی تجلی ہے اور وہ میں سبتہ نبی محتم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشقہ فیض ہے وہ نہ ہو تو آپ کی زندگی میں اور یہاں پہ توازن پیدا نہیں ہو سکتا یہ جو توازن کا حسن نظر آتا ہے یہ بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے سبحان اللہ البرو حسن الخلق اصل لے کی حسن اخلاق ہے کیا کہنے واصل شاید صاحب بہت بہت شکریہ واصل شاید صاحب